ہی گائز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سے بائی ہوپ آپ سے بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا یہاں پہ میری شیمپوز جو تھے وہ فینش ہی ہوئے تھے اور آپ کو بتا ہے جیسے ہی تھوڑا ویدر چینج ہوتا ہے تو میں یہ آملہ کا جو ہیئر آئل ہے یہ اپلائے کرنا شروع کر دیتی اور اس کا ریزارٹ اتنے امیزنگ ہوتے ہیں اتنے امیزنگ ہوتے ہیں ایسے ہی میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سی نیل پرنٹ اپلائے کروں تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی ریڈ اور گری کا کومنیشن میں نے کیا ہوا تھا وہ کافی اچھا لگ رہے تھے اچھا یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں لائبوہ کا شیمپو الویف کا ہیئر کنڈیشنر ہے وہ اور ساتھ میں آملہ کا تیل یہ یوز کر رہی ہوں اور آپ یقین جانے ہیں آج کل تقریباً ایک مہینہ ہونے کو آیا مجھے روزانہ اپنے بال سٹریٹ کرنے پڑتے ہیں ان سے آپ کے ہیئر کے روٹین ہوتی ہیں سمجھے آپ وہی اس کو لے لیں اور اس طریقے سے میں اپنے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچ چاہتی ہوں ویسے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ریگولر بیسس پہ ہیئر سٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کے بال بہت حد تک ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی آوائٹ کیا کریں ہیئر سٹریٹ کرنے کو تو ایسیل ابھی ٹائم ہو گیا تھا کچھن میں جانے کا سیری کیلئے مجھے سالن بنانا تھا آٹا وغیرہ گننا تھا اور میرا جو چولا تھا نا یار وہ گیا ہوا تھا لیک اس پہ نا وہی ایشیو واپس ہو گیا کہ وہ برتن کالے کرنا سٹارٹ ہو گیا تو میں نے اسے بھیجا ہوا تھا اچھا اس چولے کو مجھے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے نا اس کو گھر میں رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہو نا آپ آرام سکون سے جب وہ جاتا ہے تو میں یہ آرام سے یوز کر سکتی ہوں اس سے بھی برتن کالے ہو رہے تھے پٹ لیک خیر یوز ہو رہا تھا پٹ جو میرا بلیک چولا ہے نا جو میں نے لیا گلاس والا تو وہ میرا موہ سفیوٹ ہے یہ مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگتا اچھا آج میں نے فریز کیوں ہی تھی بھنڈی اور اس آت میں میں بھنڈی چکن بنانے والی تھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ بھنڈی میں نے فریز کی تھی لمبی لمبے سلائس میں کٹ کر کے میں نے کر دی تھی ویسے ابھی بھنڈی کا سیزن ہے یعنی مجھے نہیں پتا میرے حال سے میں نے ایک ہاں ابھی اتنا خاص مجھے نہیں پتا تو بھنڈی جو ہے وہ خالد کی موس فیوریٹ ہے لیکن مجھے بھی اچھی لگتی ہے اتنی خاص نہیں لیکن سو سو لیکن آپ جیسے ایک ٹائم کھالو اس کے بعد نہیں تو خیر یہاں پہ میں نے بھنڈی کو اچھا سے فرائے کرنا تھا اور پھر جو ہے وہ سارا پروسس سٹارٹ کرنا تھا آگے آپ لوگ پوری ریسپی دیکھ لینا بہت سے سبسکرائب ہیں میرے ایسے ہیں جو میرے جو ہیں میری کوکنگ ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں ان کے لیے تھائنسہ لوڑ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ اتنا زیادہ پیار دیکھاتے ہیں بہت سے لوگ مجھے کل والی ویڈیو پر کمٹ کر رہے تھے کہ آپ بھی جو آپ نے چوپر لیا وہ کتنے کا لیا ہے کہاں سے لیا ہے لازٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ یہ میں نے ٹوئنٹی فائف کا لیا تھا یا ٹو تھاؤزن کا لیا تھا اور اس کو آٹھ سے نو مہینے ہونے والے ہیں لیکن یا یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے سچ میں اس نے میری لائف آدھے سے زیادہ آسان کر دیا اور یہ آپ لوگوں نے یہ مجھے ریکمینٹ کیا تھا مجھے انسٹاگرام پہ آکے میری کوئی سبسکرائبر نے بتایا تھا کہ آپ یہ والا چوپر لے کر آئے ہیں آپ دیکھیں گا اس سے آپ کی زندگی بہت آسان اور واقعی میں ایسا ہے میرے ہاتھ اتنے زیادہ خراب ہوتے تھے یہ کٹنگ وغیرہ کرنے سے چوپنگ وغیرہ کرنے سے میرے ہاتھوں کی جو نیلز وغیرہ ہیں وہ بہت خراب ہو جاتے تھے لیکن جس دن سے میں یہ چوپر لے کر آئی ہوں اس دن سے میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے تینکس او لٹ ایوریون جنہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ ریکمینٹ کیا تھا یہ ایون کہ مجھے میری کچھ سبسکرائبر نے پیکچرز لے لے کے سینڈ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نئے دراز سے مانگا کیونکہ میرا دراز کے ساتھ ایکسپیئرنس بہت بیڑ رہا ہے حد سے زیادہ برا رہا ہے اس لئے میں کچھ بھی آرڈر کرنے سے پہلے دراز سے ہزار بار سوچتی ہوں مجھے ڈر لگتا ہے اگر ریالیٹی بتاؤں تو تو یہاں پہ بس کھانا وغیرہ بھی بن رہا تھا آٹا وغیرہ بھی میں نے گوننا تھا ہر جو کام تھے ان کو لے کر چلنا تھا سہری کے لئے مجھے یہ تھا کہ میں سالن الگ سے بنا لوں پھر یہ ہوگا کہ میرے لئے آسانی ہو جائے گی سہری کی مجھے اٹھ کے محنت نہیں کرنی پڑے گی تو خیر افتاری کا جو تھا سارا سین بغیرہ ابھی میرے حال سے بتا نہیں کیا ٹائم تھا ایک ڈیڑھ بجے کا ٹائم تھا جب میں سالن بغیرہ بنا رہی تھی لیکن میں تھوڑا سا حراب تھا تو افتاری سالن میرے پاس بنا ہوا پڑا ہوا تھا کلیجی میرے پاس بنی ہوئی پڑی ہوئی تھی تو یہ جو تھا یہ سہری کیلئے بن رہا تھا اگر کس نے کھانا ہوا شام میں تو وہ بھی کھا لیں گے لیکن سہری میں اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو بھنڈی کو اچھا اچھا لگتا ہے یا پھر بھنڈی چکن اور آپ لوگوں کی شاپنگ کہاں تک پہنچی آپ کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا نہیں تو یہاں پہ جو چکن چکن تھا وہ میرے پاس تھوڑا سا ہی پڑا ہوا تھا لیکن خیت تھوڑا سا ٹیسٹ آ جانا تھا اس کے ساتھ اچھا گائز آپ لوگ مجھے بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں اس کے لئے شکریہ پٹاک کے کیوں پھٹ رہے ہیں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ اسیو جو ہے وہ بائی سوفر کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ میرا مرجنڈا کلر کا مرجنڈا بولوں گی یہ لیمن کلر اس طریقے اس میں آپ لوگوں نے دیکھا زنگ کلر کا لیک اس میں کلر ایڈ ہے اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ جو ڈریس ہے وہ فول تو لیمن ہے لیکن ساتھ زنگ کلر ہے تو مجھے جو نیل پینٹ لینے چاہیے وہ کونسے کلر کی لینے چاہیے کیونکہ آج کل مجھے نیل پینٹ کا بڑا کریز آیا ہے نیلز جو آرٹیفیشل نیلز ہوتے ہیں ان کا بھی لیکن دیکھوں گی کیونکہ میرے اپنے نیلز کافی اچھے ہیں دگ رہے ہیں تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیا نہیں عید پہ میں نے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور پیاسی لوگ کرنی ہے آپ لوگوں نے عید کا ولوگ نہیں چھوڑنا اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب خیر رکھے عید تک پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ انسان کو اگلے وال کا نہیں پتہ ہم سوچتے کچھ ہے اور ہمیشہ ہو کچھ جاتا ہے اور پھر نا انسان کہتا ہے یار یہ کیا میں نے تو یہ یہ پلان کر کے رکھا تھا پھر ایسا کیسے ہو گیا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے میں ایسا بلکل نہیں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے اولاد رکھے یا کسی کو اولاد نہ دے ایسا نہیں بوری لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن سے کنزہ کی لائف میں اس کا بیبی بوائی آیا ہے نا کنزہ کے ایٹیٹوٹ لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ مطلب وہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتی سپیشلی مجھے لیکن اس کو یہ ہے کہ میں تو ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں وہ بھی بیٹے کی ماں بن چکی ہوں تو یا یہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا ہی دیا ہوئے بیٹا ہونے کے باوجود جب میرا شہر باہر موم آ سکتا ہے جب میرا شہر مجھے اکنوڑ کر سکتا ہے تو کیا وہ کنزہ کو نہیں کرے گا کہ انساء کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کونسی ہور پر ہوں اور اس شبہ پتہ نہیں کیا کیا فالٹ ہے جو خالد جو ہے نا اس میں سے کی اس کو حالکہ ایسا نہیں سوچ رہا چاہیے آپ یقین جانے میں سچ بتا رہی ہوں آپ لگو کہ میں نا اگر کسی کے اگر میں اللہ تعالیٰ کے آگے رو کہ ایک آنسو بھی گرا دوں نا جب میں بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہوں خالد سے یا پھر میں جب بہت زیادہ ہرٹ ہوتی تھی سنہ سے ایک آنسو اگر میں اپنے رب کی آگے گرا دیتی ہو نا تو نیکس دے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتے اب لاسٹ ٹیم جو میں نے اسے جو رنگ گفٹ کی اور اس کو لے کہ اس نے اتنا سیاپا کریئر کیا اتنا سیاپا کریئر کیا کہ ان ساروں نے میری زندگی حرام کر دی ان ساروں نے میرا جینہ حرام کر کے رکھ دیا تھا اور کچھ دن میں اتنی زیادہ ڈپریسٹ رہی مجھے نہ کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرے میں سوچتی رہتی تھی یار یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کی ہے جبکہ میں ہے تو ان کے ساتھ بہت سموتلی بیہیف کر رہی ہوں اور اس کے بعد مجھے غصہ اس چیز کہاتا تھا کہ خالد کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے خالد بول ہی نہیں رہی خالد بلکل گونگے پیرے بنے ہوئے اور یہ اس طرح نہیں یہ سناگر ٹائم پہ بھی یہی سب کچھ تھا جو خالد کی سیکنڈ وائف تھی اس ٹائم پہ بھی یہی کچھ کرتے تھے کہ بلکل گونگے پیرے بن جاتے تھے اور جب وہ نہیں ہوتی تھی سامنے تو مجھ سے معافیہ مانگنے شروع ہو جاتے تھے مجھے کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں تو مجھے بڑا عجیب لگتے اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ مجھے کمرس کرتے ہیں کہ آپ یہ خالد سے خلا لے لیں آپ ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہے آپ ایسے بندے کے ساتھ رہے کہ اپنے آپ کو عذیت دے رہے آپ لوگوں کی باتیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن کیا آپ لوگ مجھے بتائیں میرا بیٹا جب بڑا ہوگا تو وہ اس کی پرورش بینہ باپ کے کرنا آسان ہوگی نہیں کیا میں ایک کے لئے اس کی پرورش اچھے سے کر سکوں گی نہیں ایسا نہیں ہوتا یار باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹے یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا خالد کے ساتھ ریلیشن خراب چڑھ رہا ہے میرا وہ اٹینشن اب نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتے تھے کیونکہ اٹینشن حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے جیسی خالدی طرح آتے ہیں تو ایک دم سے کالز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ولی کو یہ ہو گیا ولی کو وہ ہو گیا ولی کا ڈائپر لا دو ولی کا یہ کر دو اتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں گے وے تمہیں شرم نہیں آتی واپس آجو یہ وہ تو بس اسے نہ بھاگو بھاگی پڑی رہتی ہے اور کبھی کبھی تو مون لٹکا کے بیٹ بھی جاتے ہیں کہ یا یہ میں نے کہا کہ اچھی حاصل میں زندگی پھر میں کہتا ہوں میرے ساتھ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان سب کی باتیں کرنے کی وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ جو مرضی کریں مطلب ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ اس ٹوپک کو لے کے تھوڑا سے بات کریں تو میں رونا دونا آگے ڈالوں دین ہمیں تھوڑا سے اور پیسے مل جائے اور ہم لوگ جو ہے نہ موج مستی کریں تو ایسا نہیں ہے یار اب میں نے صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچنا ہے اب جو بھی میں نے کرنا ہے صرف اپنے بچے کے لئے کرنا ہے میں نے کسی کے بارے میں کوئی سوچنا ہی نہیں ہے یا کسی کو لیک آپ کہہ دیں کسی کو گھاس میں نڈال نہیں ابھی میں نے اتنا کچھ کیا اب آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ گول چاہے بچے کا ہے جس کا ایک چھوٹی سی رنگ دے کے تو یہ پورے ملک میں ڈڈورا پیٹ رہی ہے ایک چھوٹی سی رنگ دے دی اگر دینا ہی تھا تو پوری چین بنوا کے دیتی یہ بنا کے دیتی بعد میں اس کے کام آ جاتی مطبع ایسے حق جاتا رہے ہیں جیسے میں اس کی امہ ہوں یہ اس کی امہ نہیں ہے تو مجھے بڑا غصات ہے میں آج دن دیکھ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں لے کر دے سکی میں اپنے بیٹے کے لئے کچھ نہیں کر سکی تم لوگوں کے بچے کو اگر میں نے دے دی تو سبر شکر کرو ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی گفت دیتا ہے تو آپ لوگ اسے کہو کہ نہیں بھئی یہ والا گفت نہیں وہ بھلا چاہیے مطبع عجیب ہی انسان ہے اور ساتھ میں میرا شہر بھی اسی طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں ایک بار بھی میری شہر نے اسے نہیں کہا کہ تم چھپ ہو جاؤ تم اس کے ساتھ مس بیہیو نہ کرو تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی جس دن سے کنزا کی لائف میں عبدالولی آئے ہیں انہوں نے میرا جینا سچ میں حرام کر کے رکھ دی ہے ایسے ایسے الفاظ بولتی ہے ایسے ایسے ٹیکسس کرتی ہے ایسے ایسا اس کے اندر گھمند آ گیا ہے نا کہ پتہ نہیں اس نے بچہ نہیں کیا جنم دے دی ہے سچ میں تو میں نا میں سچ بتاؤں میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا بہت زیادہ دکھا تھا مجھے کہتی ہے کہ تم فکر کیوں کرتی ہو تو میں تو میں تو میں ایک سیکنڈ میں اس گھر سے باہر نکلوا کے چھوڑوں گی تم خالد کی زندگی میں نہیں رہو گی یا تو تم ہوگی یا پھر میں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تم نکل جاؤ میں تو نہیں نکلوں گی لیکن ایسی باتیں میں سنکے اویسلی بندہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا تو کیا کرے گا مطبع آپ لوگوں کو کبھی کبھی لگتا ہوگا یار ایشو آ کے بتاتی ہے سوٹن کے بارے میں جبکہ اس کی سوٹن تو سوشل میڈیا پہ ہے نہیں یار وہ سوشل میڈیا پہ نہ بھی ہوتے ہوئے آپ یقین جانے میرا جینا حرام کر دیتی ہے لیکن ایسی عورتوں کو کون آسان لے سکتا ہے یار ایزی لے سکتا ہے جو دوسروں کے گھروں کو بیٹھے بیٹھے برباد کر دے دوسروں کو خوشیاں کھا جائے ایسی عورتیں بہت چالباز ہوتی ہیں جب اس نے مجھے بہت سی باتیں سنائیں جب اس نے میرے ساتھ لکھ میری بہت زیادہ دل ازاری کی سچ میں میں بہت دکھی ہو گئی تھی اور پھر میں نے کیا کیا میں نے نا اوویسلی انسان نماز پڑھتا ہے رمضان کا ببرکت مہینہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے بھیگ مانگتا ہے اور میں بہت روئی میں بہت زیادہ روئی میں نے کہا یا اللہ بس میرے لئے ایسا کر دے کہ میرے دل کو چین مل جائے میرا دل جو بیزار ہوا میں سکون حاصل کر سکون میں بہت زیادہ بیزار ہو گئی ہوں زندگی سے مجھے سچ میں جینے کو دل نہیں کرتا میں جتنے بھی کوشش کرتی ہوں اور میرا بس یہی دل کرتا ہے کہ بس انڈے کروں سب کچھ ختم کر دوں کسی کے ساتھ بات نہ کروں کسی کے ساتھ مو ہی نہ لگاؤں تو میں بہت زیادہ روئی اس دن اور وہ رونا مجھے آج بھی یاد ہے تو آج جب مجھے پتا چلا کہ عبدالولی کو ہسپیٹل لائز کر دیا گیا ہے عبدالولی جو ہیں وہ ہسپیٹل میں ہیں اور بہت ہی سیریس کنڈیشن ان کی جاری ہے ان کے نا ایک دم سے ان کے بلیڈ آنا شروع ہو گیا تھا مو میں سے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں آیا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اور ایک دم سے خالد مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ تم تو میں جو ہے نا وہ کنزہ کے پاس آ کے رکنا پڑے گا تم اپنی تیاری کر لو شاور بغیرہ لے لو اور کپڑے بغیرہ اٹھا لو میں نے تو بھی میں نے بنا کر دیا میں نے کہا یار میں نہیں آتی میں بالکل بھی اب کسی کے آگے غلام نہیں بنوں گی آپ بولو اس کی نانو کو کہ وہ جو ہے نا وہ ان کے پاس نانو کا بریڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوا ہے تو میں کیا کروں یار میں کوئی غلام ہوں کسی کی مطلب جو تم لوگ آرٹر دو گئے وہ ہی میں کرنا شروع ہو جاؤں گی میں نے صاف لفظوں میں منع تو کیا لیکن پھر بھی یہ جو ہے نا یہ مانتے نہیں ہے کسی کی بات لیکن دیکھیں جب آپ لوگو ٹھیک ہے اس سے بیٹا ہوا مطلب اللہ تعالی اس کی بیٹے کو سیعیابی ولی لمبی زندگی دے لیکن کسی کا دل دکھانا یا کسی کو اتنی اکڑ دکھانا اور بار بار کہنا کہ تمہیں تو میں گھر سے نکلوا کے چھوڑوں گی تمہیں تو میں یہ کر دوں گی تمہیں تو میں وہ کر دوں گی اور بار بار اور عورت کو عذیت بچانا کیا یہ درست ہے کیا یہ ٹھیک ہے خیر یہاں پہ میں جو وہ اب افتاری کی جو تیاری تھی وہ کرنا سٹارٹ ہوگی تھی سیری بغیرہ کا کھانا جو تھا وہ بند چکا تھا وہ میں نے سارا جو تھانا اپنی جگہ پہ رکھ دیا تھا اور مجھے یہ بھی بولا گیا تھا کہ تم جو ہو تم وہ کھانا بنا لینا اور افتاری جو ہے وہ بجوا دینا ہسپیٹل میں تو میں نے تو بنا کیا میں نے کہا نہیں یار آپ افتاری بھی وہاں سے لے جو کل اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے عبدالولی کو کچھ ہو جاتا ہے اس کی ماں کو کچھ ہو جاتا ہے ساری ذمہ داری میرے سر پہ آ جائے گی جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا تو آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو پتا ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے کہ یہ جو بچوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے ناک اور مو سے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے اب وہ ہسپیٹلائز ہوئی ہے اور بچے کو ہسپیٹلائز کیا ہوا ہے اور انہوں نے صاف لفظ میں یہ بولا ہوئے کہ اس کو ابھی تقریباً سات سے آٹھ دن جو ہے وہ ہسپیٹل میں رکھا جائے گا اور سارے جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ بھئی میڈ میں تو عید آ جائیں گے لیکن کہا جا رہا ہے کہ عید کی چھٹیاں مل جائیں گے تو اس سب بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ دکھی ہوا ہمیں لیکن ایک بل کے لیے میں کہتی ہوں نا یار کہ اس میں جو اکڑ تھی نا انسان کی اکڑ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات توڑ سکتی ہے نہ ہی آپ لوگ توڑ سکتے نہ ہی میں مطلب ٹھیک ہے تمہیں بچہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تمہاری جگہ جو تھی پہلے سے بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم مجھے ٹونٹ کرنا شروع ہو جاتی میرا بھی بیٹا ہے میرا چاند سے بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا بارہ سال بعد ہمیں ہوا تو کیا میرا شور نے اس کی قدر کی کیا میرا شور نے میری قدر کی تو تمہیں اگر عبدالولی ہو گیا ہے تو تم کیسے ہی کہہ سکتی ہو کہ تمہارا شور صرف تمہارا ہو گیا ہے تو کافی ٹینشنز جو ہے نا وہ لائف میں جا رہے ہیں کبھی کو بھی لگتا ہے میں تو ایک عام عورت ہوئی نہیں سچ میں کیونکہ میں نے جب ست آیا اسی ان سے میٹ اپ کرنے کی تھی تو مجھے دو تین میرے سبسکرائبر نے کہا بھی تا سچ میں آپ کو دیکھ کے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے بڑی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ایسے فیلنگ آتی ہے کہ آپ دنیا کی سب سے سٹرانگ وومن ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے میں بہت زیادہ بہت زیادہ روتی ہوں جب آپ لوگوں کے سامنے روتی ہوں بہت سے میرے سبسکرائبر کرتے ہیں آپ بھی مت رویا کریں آپ ان لوگوں کو خوش کرتے ہیں پھر میں رونا آپ لوگوں کے سامنے بھی چھوڑ دیا اور جب بھی مجھے چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے میں آپ یقین جانے میں جانماز رکھتی اور میں رونا سٹارٹ کر دیتی ایون کہ اگر مجھے کوئی گندہ کمٹ بھی آ جائے اب آپ لوگ خوش ہو گئے تو تب بھی میں روتی ہوں میرا رونا بن نہیں ہوتا دیکھتے دیکھتے میں بہت زیادہ آپ کہہ دوں کہ نازک مزاج آپ کہتے ہیں جس سے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ بہت نرمیزاوری لڑکیوں مجھ سے کسی کا درد برداشت نہیں ہوتا ایک اور مجھ سے کسی کو روتا دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا دو اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بلکل بھی بیر نہیں کر سکتی تو میں اپنے آپ کو سٹرونگ نہیں بولوں گی یا بس ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ کو وقت کیسا برداشت کرنی پڑتی ہیں جو کہ میں بھی مجبوری میں برداشت کر رہی ہوں یا سب بہت سے لوگ بولیں گے ایسی کیا مجبوریاں پڑی مجبوریاں جو ہوتی ہیں انسان سے بہت کچھ کرواتی ہیں اور جب آپ کی اولاد ہو جائے تو آپ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو شخص زہر بھی لگ رہا ہوتا ہے تب بھی آپ کو اپنی اولاد کے لیے اس کے ساتھ رہنا پڑتے ہیں ایک ٹائم آئے کا آپ لوگ سمجھے کا ہوگے کہ جو تمہاری فیصلہ تھا وہ سب سے زیادہ اچھا تھا کیونکہ اگر جذبات میں آکے میں یہ سب کو چھوڑ دیتی میں اپنا گھر پار چھوڑ دیتی میں اپنے شہر کو چھوڑ دیتی اور میں چلی جاتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری بیٹے کو کیا وہ مجھے دے دیتا ایسا کبھی بھی نہیں ہے وہ جتنا زدی ہے میں جانتی ہو اچھے سے جب وہ کہہ دیتا ہے میں نے یہ کرنا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے اور جب وہ کہہ دیتا ہے کہ بس میں نے نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتا مطبعہ ٹھیک ہے آپ ان کے بھولے پن پہ نہ جائیں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک شادی ہوئی دوسری شادی ہوئی تیسری شادی تک وہ بندہ پہنچ گیا تو آبویسلی زدی ہے تب ہی تو کر پاتا ہے ایک عورت کو اپنا کس حد تک دیمان کر لیتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پہلے سے شادی شدتا ہے اور وہ بھی دو دو جگہ اس کے بچے ہوں میں اور یہ پھر ہمیں پرپوس کر رہے ہیں یا پھر ہم اس کے زندگی میں جا رہے ہیں تو کیسے منیج ہوگا دو دو بیویوں کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک مرد ہی عورت کے دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی تم میری لائف میں آ جاؤ تو سب کچھ میں ٹھیک کر لوں گا تو آبویسلی ہنڈر پرسن وہ زدی ہے اور اگر میں اس سے الگ ہو جاتی ہو نا آج بھی تو یہ مجھے کبھی بھی میرے بیٹے کے نزدیک نہ جانے دے یہ میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے سکتی ہو تو بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ لوگ ہستے نہ ہوا کریں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی میری فکر کرتے ہیں آپ لوگ میری ٹینشن لیتے ہیں لیکن کبھی نہ برداشت کر لیا کریں کبھی سمجھا کریں کہ یار ایشو یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے ایشو کی زندگی میں آبویسلی کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا جو وہ یہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہے اور ساری چیزیں نا لے کے تو پھر بھی آگے بڑھ رہی ہے تو ابھی بنا رہی تھی فروٹ سیلٹ اور ابھی رات کا ٹائم تھا لیکن مجھے تھا کہ چلو میں فروٹ سیلٹ بنا لیتی ہوں باست کو بھی کھلا لوں گے اور مجھے بھی کچھ تھنڈا تھنڈا کھانے کو دل کر رہا تھا تو اس میں میں نے اچھا میرے پاس پھر گریپس نہیں تھے اور میکرونیں بھی نہیں تھی پیس وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا تو میں نے جیسے میں امرود میرے پاس تھے ایپل میرے پاس پڑے ہوئے تھے بنانا تھا تو وہ میں نے ایٹ کر دیا فروٹ سنا سمپل مجھ سے نہیں کھایا جاتے میں بہت مشکل مجھے لگتے ہیں تو کریم میں نے ایٹ کر دی بلیک پیپر ایٹ کیا تھوڑا سی شوگر میں نے ایٹ کی اور پھر اس میں میں نے ایٹ کر دی کشمش اور بہت ہی ڈیلیشیس سا میرا جو فروٹ سیلڈ تھا وہ بن کے ہو گیا تھا ریڈی یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگ کبھی بھی اس میں شوگر مت ایٹ کیجئے گا کیونکہ یہ پھر بعد میں کرم کرم کرتی ہو یہ آپ کے موں میں آ رہی ہوتی ہے جو آپ کو ذرا بھی نہیں اچھی رکھتی پاکی اوورال اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا لیکن یہ جو شوگر میں نے پوری پوری ایٹ کر دی تھی یہ مجھے تھوڑا سی بوری لگی تھی اور اتنے مزے کا یار یہ لگ رہا تھا تھنڈا ہونے کے بعد کہ سچ میں مزہ آ گیا تھا پہلے تو باست ایک بائٹ بھی نہیں لے رہا تھا اے 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 کر رہا تھا لیکن جب میں نے فرسٹ بائٹ اسے دیا تو اسے بھی اچھا لگا ابھی مجھے وائس وار کریں میرے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ مجھے نا یارہ بجے رات یارہ بجے کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے تو تھوڑی سی لائٹ ہو لیکن تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو آئس کریم کھانے سکتی کیونکہ اگر میں آئس کریم کھاؤں گی تو باست آئس کریم چھوڑے گا نہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ چلو باست کو بھی نہیں دیتی ہوت بھی نہیں کھاتی تو کچھ ایسی چیزیں لے کر آ جاتی ہوں جو میں کھاؤں اور ساتھ اگر وہ کھاتا بھی ہے تو اس کے لئے ڈینجرس نہ ہو تو یہاں بھی بس میں نے اس میں کشمش ایڈ کر دی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا کمر باکس میں مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا آپ کی شاپنگ ڈان ہوئی ہے یا نہیں وہ بھی شیئر کیجئے گا اور پلیز گائز میرے ساتھ اپنی ایت کی مہندی کی پکچر ضرور شیئر کیجئے گا انسٹاگرام پہ میری تو اس کے بیبی کے لئے دعا بھی کر لیجئے اگر ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلدی سے صحیح آپ کر دیں میں تھی آپ سے نیکس ٹوڈر میں ٹیک ہے